سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کوکنگ اور بیکنگ ایکسپرٹ کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت ساؤں گے آج میں بنانا جا رہی ہوں نمک پارے جو کہ بہت ہی زبردستی ریسپی ہے موزول کے حوالے سے تو چلتے ہیں ریسپی کے انگریڈنٹس کی طرح ایک چاہ کا چمچ نمک لیں گے ایک چاہ کا چمچ نمک لیں گے ایک چاہ کا چمچ اجوائن لیں گے ایک کپ میدہ لیں گے اور مین انگریڈنٹس آئل جو کہ ہم نے آدھا کپ لیا ہے تو آپ نے ایک کپ باول میں خالی کرنا ہے نمک اور جوائن بھی ایٹ کریں گے اور آئل بھی اس کے ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے ہم نے اپنا ڈو جو ہے وہ آئل کے مدد سے ہی یعنی کہ ڈو تیار کرنی ہے اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے ورنہ ہم نے پانی کا بالکل استعمال نہیں کرنا ہے جی یہاں پر آئل ایٹ کرنے کے بعد ایک اچھی چی ڈو تیار کر لیں گے میں نے تھوڑا سا پانی بالکل ایٹ کیا تھا زیادہ ہم نے پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے ایک سخت سی ڈو بنانی ہے آپ نے زیادہ ساپ نہیں رکھنا ہے جی یہاں پر ہمارا آٹا جو ہے گن چکا ہے دس منٹ کے لیے ریس دیں گے اس کو اور ریس دینے کے بعد آپ نے ایک اچھی سی اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے یعنی کہ ہتیلی کی مدد سے اس کو اچھے سے گوند لینا ہے دیکھیں جس طریقے سے میں گودھ رہی ہوں جی یہاں پر بہت ہی زبردستی اور جھٹ پر ریسیپی بننے والی ہیں سارے انگیٹنٹس آپ کے گھر میں موجود ہیں مونسون کا مز لینا ہے تو جلدی سی کچن میں جائیں اور یہاں پر آپ نے تیار کرنے ہیں نمک پارے ویسے تو ہم پکوڑے باپارہ کھاتے رہتے ہیں تو کچھ نیا ٹرائ کرنا چاہیے تو آپ نمک پارے بھی تیار کر سکتے ہیں جی ایک پتلی سی روٹی آپ نے ریڈی کرنی ہے اور ریڈی کرنے کے بعد اس کے پتلے پتلے سلائزز کٹ کرنے ہیں یعنی کہ نمک پارے کی شکل آپ نے اس میں دینی ہے جی یہاں پر نمک پارے کا ہم نے بلکو سلائزز اس کے پتلے پتلے کاٹ ل ہے اور یہ کہ بہت ہی مسے کہ یہ نمک پارے بن جاتے ہیں اور جھٹ پٹ سے اور جلدی بن جاتے ہیں اور یہ کہ کچن میں ہم جائیں اور جلدی سے آٹا گون کر اور آرام سے ہم شام کا ناشتے میں یا کوئی مہمان ہے تو آپ جلدی سے یہ بنا سکتے ہیں دوسری طرح میں نے آئل اپنا گرم رکھا ہوا تھا گرم کرنے کے بعد ایک ایک کر کے آپ نے نمک پارے اٹھانے ہیں اور اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے جلدی آپ نے فرائی کرنے ہیں اور یہ کہ دھیان سے کیونکہ آئل بہت گرم تھا تو بہت ہی دھیان سے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے دولوں طرف سے آپ نے اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کر لینا ہے جب تک کرسپی نہ ہو جائے اور یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے زبردست سے اور کرسپی سے نمک پارے تو یہاں پہ آپ نے ایک اچھی سی چائے بنانی اور شام کی چائے میں آپ نے یہ نمک پارے اور مہمانوں کے سامنے یہ رکھنا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کے یہ نمک پارے کیسے بنے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ